بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ کیسے آپ سب لوگ امیت کرتے ہیں سوات اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے پارا تھرٹی گفز کورس ہمارا جاری ہے اور سورہ الالق یہ ہماری شروع ہوئی بھی ہے اور آج ہم اس کی دو آیات کی تلاوت کریں گے تو چلتے ہیں لسن کی جانب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقه قولی الرآہ استغناء الرآہ استغناء ان الى ربک الرجعا ان الى ربک الرجعا کر رجعا حمزہ کو آپ نے ڈائریکٹ رو سے ملا دینا ہے بیچ میں سے نون کو سکپ کر دینا ہے کیونکہ رو جو ہے وہ مشدد ہے ٹھیک ہے اور یا رو ہمارے پاس یہ ارمنون لیٹرز میں سے بھی ہے تو جب نون ساکن کے بعد رو یا لام آ جاتے ہیں آپ کو پتا ہے تو وہاں پر رو کو جو ہے وہ غنہ کی بھی غیر پڑا جاتا ہے ٹھیک ہے تو ڈائریکٹ حمزہ کو رو سے ملائیں گے کیونکہ رو مشدد بھی ہے حمزہ پر کھڑی حرکت ایک علیف کا ٹائم دیں گے ٹھیک ہو گیا ہاں کو سین سے ملائیں گے تا کو غائن سے ملائیں گے غائن کو ہلانا نہیں ہے نون پر کھڑی حرکت ہے ایک علیف کا آپ نے ٹائم دے دینا ہے نون مشدد غنہ کریں گے لام پر کھڑی حرکت ایک علیف کا ٹائم دیں گے رو بکر رو کو مٹا پڑیں گے باپ ریشت سے پڑیں گے ٹھیک ہے باپ پر تشدید ہے باپ کے نیچے زہر ہے کاف کو رو سے ملائیں گے کیونکہ رو مشدد ہے رو کو مٹا پڑیں گے آگے رو کو آپ نے جیم سے ملانا ہے رو جیم کلکلہ لیٹرز میں سے آواز کو پلٹانا ہے آئین پر کھڑی حرکت آپ نے ایک علیف کا ٹائم دے دینا ہے ٹھیک ہے اور جب آئیت جو ہے ختم ہوتی ہے تو آپ دو چاریا چھے حرکات اپنے اس کے مطابق آپ نے سانس کو روک لینا ہے یا بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے اتنی آئیت کو پڑھ لینا